موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد اللہ علی حرف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُنِ اتْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةُنِ اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَ ذَلِكَ الْخُسْرَانُ الْبُبِينَ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں یہ کسی بھی جگہ پر اگر آپ بیچ میں آ جائیں گے تو وہاں سے بھاگنے میں دکت ہوتی ہے اور اگر آپ باہر باہر چکر لگا رہے ہیں یا کنارے کنارے ہیں تو ذرا سخترہ محسوس وہاں سے بھاگ جانے کا امکان ہے یہ اصل میں منافقین کا گردار ہے اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو اس سے بچائے دین کا اصل تقاضی یہ ہے کہ جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول مان لیا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر سمجھ لیا تو پھر ہمیں پورا کپورا دین میں داخل ہونا چاہیے صورت البقرہ میں اس کے لیے جو اسلوب اختیار گیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور دیکھنا شیطان کے قدموں کی پیر بھی نہ کرنا یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو شیطان نے تو دشمن ہی کرنی ہے اور اس نے تو ہمیں ہر وہ طریقہ بتانا ہے جو ہمیں جہنم میں لے جائے اور جنت سے دور کر دیں تو اگر کوئی شخص اسلام لے بھی آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اسلام میں پورا کپورا داخل نہ ہو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے جو اس نے چیلنجنگ انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رکھا ہے کہ اگر تو مجھے موقع دے تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا سامنے سے بھی حملے کروں گا دائیں سے بھی بائیں سے بھی پیچھے سے بھی آگے سے بھی یہ سارا کام اس نے کرنا ہے کہ اس کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ بلکل سامنے سے عمل عبر ہو جائے اور کسی کو ایمان ہی نہ لانے دے اگر کوئی ایمان لے آئے تو پھر اسے کہے کہ بس تم مسلمان ہو گئے ہو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو تم بخشے بخش آئے ہو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں کوئی کہے نہیں نہیں عمل تو ہونا چاہیے تو پھر اسے کہے گا بس نمار حضہ کر لو باقی اپنی زندگی گزارو اور جس طرح باقی لوگ گزارتے ہیں اپنے معاشی معاملات میں حلال و حرام کی تمیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور معاشرتی معاملات میں یہ جو خامخواہ ناروا پابندیاں ہیں انورڈی قوماز میں کہہ رہا ہوں اسلام کی کہ پردہ ہو اور ہجاب ہو سطر ہو سیگریگیشن ہو یہ خامخواہ کی پابندیاں ہیں یہ ان میں نہ پڑنا اسی طرح یعنی آگے بڑھ کر ہر طرف سے اس کو روکنا چاہتا ہے کہ یہ اسلام میں پورا کا پورا داخل نہ ہو اسی کے لئے ایک اسلوب یہاں پر آ رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اور اگر انہیں کوئی خیر ملتا ہے فائدہ ملتا ہے دنیا بھی فائدہ مراد ہے یہاں پر کہ اسلام میں داخل ہونے سے فائدہ ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں یس اسلام بڑھا چاہ مذہب ہے اس میں بڑے فائد ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں وَإِنْ أَصَابَتُو فِتْنَةُنِنْ قَلَبَ عَلَىٰ وَجِهِ اگر اس پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو وہ فٹا فٹ مو پھیر کر بھاگ جاتا ہے خسرت دنیا والآخرہ اور یوں وہ اپنی دنیا کا بھی نقصان کرتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان کرتا ہے اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں صیرت النبی کو کہ اول اول اسلام کے ساتھ صرف نام کی اٹیجمنٹ جو تھی وہ بھی انسان پر مسائب کا پہاڑ توڑ دیتی تھی صرف کلمہ پڑھنے پر پھر مدینہ منورہ تشریف آوری ہو گئی تو مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلبہ حاصل ہو گیا آپ کی ایک حیثیت جو کہ مکہ مکرمہ میں بالکل نہیں تھی مدینہ منورہ میں آپ کو ایک حیثیت حاصل ہو گئی اور آپ کے ساتھ اٹیجمنٹ جو تھی وہ ایک فورچون کا ذریعہ بن گئی کہ یس اگر تم مسلمان ہو جا ہوگے کلمہ پڑھ لوگے تو جو مدینہ کا دومینٹ کلاس ہے تم اس میں شامل ہو جاؤ گی لیکن جب دین کے تقاضی سامنے آئے ابھی غزوہ غزوہ حدہ گیا ایک سال کے بعد تیرہ ماہ کے بعد اور پھر آپ اگر اندر دیکھیں ذرا سیرت نبی کو جا کر تو آن ایوریج ہر دس پندرہ دن کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی فوجی مہم ملے گی کوئی ملیٹنٹ مشن آپ کو ملے گا اب یہ جو تھا یہ منافقین کے لئے بڑا بھاری تھا مال خرچ کرنا جان لگانا جان کی قربانی دے دینا اس کو اشارہ کیا گیا ہے کہ باہر باہر رو دائرہ اسلام میں شامل بھی رو اور نمازی میں پڑھتے رو ہاں میں ہاں بھی ملاتے رو لیکن be out of safe place کہ اگر تقاضہ آنے لگے کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی جان مال لگاؤ تو چھپکے سے وہاں سے کسے جاؤ فَإِنَا صَحَابَتُوا خَيْرٌ اگر کوئی خیر ملتا ہے اتما نبی تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے وَإِنَا صَحَابَتُوا فِتْنَةٌ اور اگر کوئی مسئیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے انقلابالا وجہی تو وہ وہاں سے موں کے پر لوٹ جاتا ہے خسرت دنیا والا آخرہ اس کی دنیا بھی گئی اور اس کی آخرت بھی گئی ذَلِكَهُوَ الْخَسْرَانُ الْمُبِينَ یہ ہے کھلی کھلی ناکامی یہ ہے کھلا کھلا خسارہ يَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَالَا يَدُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ان کو جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ ذَلِكَهُوَ الْدُلَالُ الْبَعِيدَ یہ ہے کھلی کھلی دور کی گمراہی یعنی گمراہی کے لیے عام طور پر قرآن مجید میں دلال و بعید آتا ہے اس کی بعید کے معنیتے ہیں دور دور کی گمراہی ایک صاحب نے درست سن کر میرا جو ہے وہ امریکہ میں بڑی اچھی انہیں تعبیر کی تو یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اچھے جیسے غلط ایکزٹ لے لیا اب غلط ایکزٹ لے لیا تو وہ دور سے گھوم کر راپس آنا پڑے گا تو گمراہی جو ہے جب انسان گمراہی میں آگے چلتا ہے پہلے تو یہ سٹریٹ لائن ہے اور ذریسی آپ ہٹے جون جون آپ آگے جائیں گے تو آپ سرات مستقیم سے دور ہوتا چلے جائیں گے لہٰذا اس کے لیے دور کی گمراہی کی جو صفت ہے وہ بالکل اپروپریٹ ہے یہی ہے دور کی گمراہی یدو لمن درہ اقرب من نفع اور وہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے یعنی جس راستے پر بھی انسان چلتا ہے تو اس میں کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے کچھ نقصان بھی ہوتا ہے بڑی سے بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ انسان کو شاد ہوتا ہے کہ وہ کہیں سونے کی پلیٹ میں رکھ کر دے دی جائے ورنہ ہم سب لوگ جو آج جس سٹیج پر ہیں آپ سب لوگ جس جس مقام پر ہیں تو اور کچھ آپ کو وقتا فوقتا سیٹس بیکس بھی پہنچتے رہے آپ نے اس کو بیر کیا لیکن اندہ لانگ رن ایک فائدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ استقامت کے ساتھ چلتے رہے تو اللہ تعالی نے آج آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا لیکن وہ شخص کی جو نقصان سرے سے اٹھانا نہیں چاہتا وہ اندہ لانگ رن جو ہے بہت زیادہ نقصان بھی رہتا ہے یعنی کچھ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں اگر آپ بزنس میں رسک ہی نہیں لیتے ہیں تو پھر آپ خاک بزنس کریں گے بزنس تو نام ہی رسک آئے اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ کسی ادارے میں جوب کر رہا ہے لیکن وہ اس ادارے کو چھوڑنے کا سوچتا ہی نہیں کیوں ہو میں یہ بھی چھوڑ بیٹھوں بھی اور بھی نوکری نہ ملے ایسے بہت سے لوگ جو ہیں آپ کے کانٹیکٹ میں ہوں گے آپ کے جاننے والے ہوگے وہ اپنے پروفیشن کے اندر آگے نہیں بڑھ سکے کہ انہوں نے رسک نہیں لیا تو ہر جو بھی راستہ انسان اختیار کرتا ہے اس میں کچھ رسک ہوتے ہیں کچھ نقصانات ہوتے ہیں لیکن ایک سامنے انسان کے ایک آئیڈیل ہوتا ہے کہ اچھا اگر میں یہاں تک پہنچ جاؤں تو میرا یہ فائدہ ہو جائے گا اور انسان اس فائدے کے خیال میں اس کے ساتھ اگر استقامت کے ساتھ رہتا ہے تو ہو جاتا ہے اب یہاں کیا ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اسلام کے راستے سے مایوس ہو کر وہ کیا کرتے ہیں وہ پکارتے ہیں اس کو کہ جس کا ضرر جس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑا ہوا ہے یہ بہت ہی برا دوست ہے اور بہت ہی برا ساتھی ہے اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ یقیناً اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں باغات میں تجریم تحت الانہار ہو جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی قرآن مجید میں جنت کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ اصل میں جنت کے اندر ایک گھر کا تصور ہے یعنی جو آئیڈیل رہنے کی جگہ ہے وہ ایک ایسے گھر کا تصور ہے جو باغیچوں میں گھرا ہوا ہو یعنی ایک محلے کا مکان جس میں سارے گھر ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں پیپرز گالونی کا علامدہ باد کا دس مرلے کا سات مرلے کا پلوٹ کہ جس میں گھر جو ہیں وہ دونوں طرف سے جڑے ہوئے نہیں ہیں یعنی ایک طرف ایک گلی ہے کچھ کھلی ہوا ہے پھر سامنے گیٹ ہے اس کے بعد پھر ویرانڈا ہے پھر گھر ہے اس سے بڑا پھر ایسا گھر کے جس میں چاروں طرف جو ہیں وہ کھری جگہ ہو کہیں اس کا دوسرے گھر کے ساتھ اٹیج نہ ہو چاروں طرف کھڑکیاں کھل سکتی ہوں دروازے کھل سکتے ہوں پھر اس سے بڑا گھر کیا ہے کہ جس میں چاروں طرف باغیچے ہوں اس سے بچھا گھر کیا ہے کہ جہاں کوئی اس کی لوکیشن جو ہے وہ کسی نہر یا دریا یا سمندر کے کنارے ہو یا اور نہیں تو انسان نے خود ہی وہاں پر کوئی جھیل منا رکھی ہو تو جنت ایک ایسا گھر ہے کہ جو باغیچوں میں گھرا ہوا ہے جس کے نیچے نہرے میں ہیتی ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا یہ اس کا روک کئی طرف ہے کہ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان میں کچھ نیکیاں بھی ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جہاں وہ فائنل ہوگا کہ ان کی نیکیاں کنسیڈر نہیں ہوں گی اور ان کی برائیوں کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ یہ برا آدمی ہے تو وہ جہنم میں چڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کیوں روک نہیں سکتا اسی طرح کوئی شخص جنت میں جا رہا ہے اتسان ہے نبی نہیں ہے اس میں خامیاں بھی ہوں گی کوتائیاں بھی ہوں گی ہم سب دیکھیں کہ اللہ نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے کہ ہم دین کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی تو ہرگز نہیں ہے کہ ہم بالکل پاک صاف ہو گئے ہیں کچھ گناہ کچھ خرابیاں کچھ خامیاں کچھ لگزشیں یہ لے کر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اب اللہ تعالیٰ جائے ہم پر مہربانی فرما دے گا تو ہمیں جنت پر داخلہ مل جائے گا اب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈسین ہے کہ اس نے اگر ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے چلو باقی اس کو اوورلک کیا جا سکتا ہے اوورال ٹھیک ہے ہو گئے تو نہ جنت میں جانے والے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے اور نہ جہنم میں اس کی بھیجے نہ جانے والے فیصلے کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے ان اللہ یفعل ما یرید بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے من کانا یزنو اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ جو کوئی بھی یہ گمان رکھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا یعنی اس دنیا میں عام جو انسان کی گاڑی ہے وہ چلتی رہتی ہے دو چیزوں کے درمیان اور یہی ایمان کا اصل تقاضی ہے کہ خوف بھی ہو امید بھی ہو انسان جس راستے پر بھی چلے اس کو یہ اندازہ ہو کہ بحثیت مجموعی یہ فائدے کا راستہ ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو ڈر بھی ہو کہ میں نقصان بھی اٹھا سکتا ہوں یہی معاملہ جوب میں یہی کاروبار میں یہی عام زندگی میں یعنی بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے یا خود نکاح کے بندن میں بنتے ہوئے انسان ایک آپٹیمسٹک ہوتا ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں گھر آباد ہوگا پھر اللہ مجھے اولاد عطا کرے گا پھر یہ سارا انسان ایک پلان کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک رسک ہوتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی تو پھر میں بے اولاد بھی رہ سکتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاتون جو ہے یہ بڑی اچھی ہے میں اگر اسے شادی کروں گا تو میری میرا گھر آباد ہوگا گھر میں رونک ہوگی انڈرسٹینڈنگ ہوگی یا یہ بچی جو میں نے منتخب کی ہے اپنے بیٹے کے لیے یہ ہمارے گھر کو آگر چار چاند لگا دے گی لیکن ایک رسک بھی ہوتا ہے کہ کیا پتا میاں بیوی کا نبائی نہ ہو کیا پتا کیا سے کیا ہو جائے تو وہ رسک جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو انسان جو امید کا راستہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر چلتا رہتا ہے یعنی رسک تو ہوتے ہیں ہر راستے میں لیکن ایک امید کی رسی ہوتی ہے جس کو انسان نے پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ بس اس کے سارے آج نہیں کل اللہ تعالیٰ میرے بانی کرے گا میرے حالات بہتر ہو جائیں گے یہ مشکل دن ہیں گزر جائیں گے اچھی جوب مجھے مل جائے گی یہ سوڑا اسی ناکنگ ہو رہی ہے فیملی لائف کے اندر اللہ میرے بانی کرے گا یہ ٹھیک ہو جائے گا یعنی جب تک انسان کو وہ امید رہتی ہے انسان اس کے ساتھ بندہ رہتا ہے یعنی شروع شروع میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو گاڑی چلنے والی نہیں ہے میری بیوی کے ساتھ انسانسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی لیکن اس کے بعد اللہ تعالی حالات درست کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ تیس چالیس سال جائے انسان بڑے آرام سے گزارتا ہے لیکن اگر کسی سٹیٹ پر وہ امید ہی توڑ دے گا کہ نہیں انہینی ٹھیک ہونا تو پھر کیا ہے پھر تو یا طلاق ہوگی اور یا پھر انسان دل چھوڑ جائے گا کہ ٹھیک ہے گزارہ کرنا ہے گزارہ چلا لو لیکن اگر انسان امید کی رسی کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے امید کی جو نظر ہے امید پر ہوتی ہے کہ اللہ خیر کرے گا ہوگا تو پھر گاڑی چلتی رہتی ہے یہ انسان کے عام زندگی کے معاملات میں بھی اور اخری معاملات میں بھی یہی ہے کہ اگر میں یہ سمجھو کہ میں ایک دم جو ہے وہ کوئی ولی اللہ بن جاؤں گا وہ نہیں ہو سکتا ہم دین کے راستے پر آئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی اور توفیق دے گا یہی امید ہے نا پر نا جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ ہمیں خامیاں کو تاہیاں گناہ سب کچھ ہے لیکن ایک امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری رہنمائی کرے گا اللہ تعالی ہدایت دے گا اللہ تعالی ہم سے برائیوں کو دور ہٹا دے گا ہماری بری آتیں جائیں وہ چھوٹ جائیں گی اب ایک ایسا سینیریو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں کوئی شخص امید کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اس کے لئے فرمایا کہ من کانا یزنو جو کوئی بھی گمان رکھتا ہے خیال کرتا ہے ان لئی ینصرہ اللہ فی الدنیا و الاخرہ کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا فَلْ يَمْدُدْ بِسَبَبِنِ الْسَّمَا یہ مشکل آیات میں سے ہے قرآن مجید کی اس کی بڑی متضاد اور مختلف تعبیرات کی گئی ہیں میں فیلحال ابھی ایک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان پر ایک رسی پھینکے اور پھر اس کے ساتھ خود لڑت جائے اور پھر اس رسی کو کاٹ دیں تو کیا ہوگا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا یعنی جب انسان کا زیادہ فوکس امید کی بجائے نا امیدی پر ہوتا ہے تو وہ یاد ہوں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے یا وہ خودکشی کرتا ہے وہ بھی ڈپریشن نہیں کر رجیہ ہوتا ہے یا وہ حسد کرتا رہتا ہے وہ جو ہے وہ آگے نکل گیا میں کیوں پیچھے رہ گیا میرے اندر کیا قصور ہے یہ اللہ تعالیٰ مجھ پر زیادتی کر رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وہ امید کی رسی جو باندھے رکھتا ہے تو پھر انسان کو ایک تو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پورے نظام زندگی کو چلا رہا ہے اور وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے یہ تو بڑا ہائیسٹ لیول ہے کہ انسان جو انفیوریبل سیچوئیشنز ہوں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے ہمارا آئیڈیال یہ ہی ہونا چاہیے ہم سب کا اور ویسے ایک زمنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا اگر واقعی آپ نے مزہ لینا ہو تو پھر وہ ہے ہی مزہ اس پر کہ کوئی واقعہ آپ کی منشاہ کے بالکل خلاف ہو اور آپ اس یقین کے ساتھ کہ چونکہ اللہ نے کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے لیکن یہ ہمیں سے ہر ایک کو رسیب نہیں ہوتی ہم بہت چھوٹے ہیں وہ آشتہ آشتہ کبھی تھوڑا سا ادھر کبھی تھوڑا سا ادھر اسی طرح ہماری گاڑی چلتی رہے تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچا دے گا لیکن اگر انسان یعنی وہ پجابی پہ کہتا ہے کہ کالا پہ جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے احلات کیوں ٹھیک نہیں کر رہا یہ ایک میری برائی ہے میں چاہتا ہوں کہ چھوڑوں یہ کیوں نہیں مجھ سے چھوٹ رہی یہ فلانا کام کیوں نہیں ہو رہا تو پھر جہے وہ اس پر یہ مثال فٹ آتی ہے کہ جس کو آپ یوں سمجھیں کہ عام محاورے میں کوئی سکتی ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تو آپ اسے کیا کریں گے اچھا نہیں تو پھر کند چکر مار لے کہیں گے نا آپ اس کو اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر بہت ہی اوقع ہے نا تو تو خود کوشی کر لے کہ ایک رسید یہ ہے وہ آسمان پر پھینک اس کے ساتھ لٹک جا اور پھر اوپر جا کے رسید جا ہے وہ کاٹ دو تو دھرام سے آکر نیچے گرے گا تیرا غصہ تر ٹھنڈا ہو جائے گا نا یعنی یہ اس کا مفہوم ہے یہ جو مفہوم ہے یہ شاہ بلکادر صاحب نے لیا ہے ایکسپشنلی عام جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جہا ہے وہ ترقی کے زینے پر قدم بقدم مندل بمندل اونچہ لے جا رہا ہے اور کفار جہا ہے وہ دات پیس رہے ہیں اور انگلیاں کٹ رہے ہیں اپنی کھیگی چاہو گیا ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہم محمد کو جان لے لیں لیکن یہ تو آگے نکلتا چلا جا رہا ہے آگے نکلتا چلا جا رہا ہے یعنی یوں سمجھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے وہ درپیہ تھے دس سال تو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زندہ رہنے دیا اور قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل نہیں پاک سکے ابو لہب مرا تو پھر ایک جھٹکہ لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو لہب نے آ کر خاندانِ منو حاشم سے نکال دیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی امید کا دامن تو نہیں چھوڑا یعنی وہ جہاں تائف میں سارا واقعہ پیش آیا اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی لیکن ساتھ ہی یہ کہا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر معمولی تشدد کیا گیا ہے آپ پر غشی تاری ہوئی ہے اور دو دفعہ آپ بیٹھے ہیں پاؤں کے بھل اور پھر عباشوں نے آ کر آپ کی بغل میں ہاتھ دے کر بلکہ شاید ایک دفعہ آپ بیٹھے ہیں اب آقادہ دے دیا ہے پھر جب غوش آیا ہے تو آپ کی زبانہ مبارک پر وہ مناجات آئی ہے کہ اللہ میں تجھ سے شکوا کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا یعنی شکوا بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے کسی اور سے نہیں کیا غیر اللہ کو نہیں پکارا اور ساتھ ہی کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے میراج کرائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے مدینہ کا راستہ کھولا اور اس کے سمجھ لیجئے کہ دھائی سال کے بعد حجرت ہو گئی اور حجرت کے ڈیٹھ سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا اس کی مزید تیرہ ماہ کے بعد غزوہ احد ہو گیا اور پھر کئی چھوٹے چھوٹے مارکیوں کے علاوہ سن پانچ حجری میں غزوہ خندق ہو گیا اور سن چھے حجری میں صلیہ و دیبیہ ہو گئی اور آٹھ حجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی کوتائی ہے تو اس کو معاف کر دے اپنی میربانی فرما مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں کہیں تیرا باغی ہو جاؤں باقی تھوڑی تھوڑی یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے جھٹکے شھٹکے دیتا رہتا ہے یہ اچھے ہوتے ہیں انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے وہ جو غفلت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو انسان بھولا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ یاد آ جاتا ہے پھر انسان جو ہے وہ تسبیح پکڑتا ہے پھر مسلے پہ بیٹھتا ہے تو یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے کچھ یعنی ظہور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جا ہے وہ ہمیں جھٹکے دیتا رہتا ہے اور ہمیں اللہ یاد آتا رہتا ہے جب اللہ تعالیٰ بالکل کسی انسان کو کہتا ہے جا دفع ہو جاؤں تو پھر وہ اس کو جھٹکے نہیں دیتا ہے بالکل اس سے اپنی توجہ جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے تو جا دفع ہو خسمانوں کا جو کرنا تو کر اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی اگلا کام کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسید راز کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو جھٹکا نہیں آتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کو ڈھیل دے کر پھر ایک دم جو ہے اس کو جھٹکا دیتا ہے اور پھر اس کو جہنم میں پھینٹا ہے تو باقی جو اکثر مفسرین نے مفسرین نے اس آیت کی تشریعہ کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آگے بڑھتا ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ان کو دانس پیس رہے ہیں اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ جس کو بھی امید ہو کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہو سے مراد یہاں سورا ہلا ہو یہاں پر ہو کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اٹھائی ہے کہ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا لیکن قدد کیا چلا جا رہا ہے کیا چلا جا رہا ہے کیا چلا جا رہا ہے وہ ایک رسی جو ہے وہ تانے آسمان پر اور اس رسی پر چڑھ کر اوپر چلا جائے اور اللہ تعالیٰ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کے راستے کھول رہا ہے ان راستوں کو منگ کریں یا کٹیں اور پھر دیکھیں اس کی تسلی ہوتی ہے اس کا غصہ ٹھڑڈا ہوتا ہے فَلْ يَنظُرْ پھر دیکھیں حَلْ يُزْحِ بَنَّا قَيْدُهُ فْمَا جَغْيِز کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو ختم کرتی ہے دور کرتی ہے بے شک ایمان والے مسلمان یہودی ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرقین اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے درمیان فیصلہ فرمائے گا بے شک اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود اور پوری طرح باخبر ہے کیا اے نبی تمہیں دیکھا نہیں کبھی غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے آسمان اور زمین کے سب رہنے والے سورج چاند ستارے پہاڑ درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ ریض ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی ایک دلیل ہے اور اسلام کے دین حق ہونے کی ایک دلیل ہے یعنی وہ راستہ کے جس کو کوئی اختیار نہ کرے وہ اس کا ایک ڈسکریٹ ہوتا ہے کہ ایلو جی کوئی ایک بندہ تھا مننے ہو نو اگر سب لوگ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی صحیح راستہ نہیں ہے اور اگر زیادہ لوگ اسی راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس کے جو صحیح ہونے کے دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل ہے خاص طور پر جب سمجھدار لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں فلانا حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اللہ کا رسول تو مکہ مکرمہ کے سنسبل لوگوں میں سے ایک نام جو تھا وہ حضرت عبقر کا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی مالدار خاتون ہیں پاک باز خاتون ہیں ان کی ایک کریڈیبلیٹی ہے مکہ مکرمہ کے اندر اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور زوجہ سب جتنا قریب سے انسان کو جانتی ہوتی ہے اور کوئی نہیں جانتا ہوتا تو یہ بھی کیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک دلیل ہے تو اب کون کون سجدہ کر رہا ہے آسمان اور زمین کے سب کے سب رہنے والے آسمان اور زمین کی ساری مخلوق سورج چاند ستارے پہاڑ درخت چوپائے اور انسانوں کی بھی ایک اکثریت اللہ تعالیٰ یہ کو سجدہ کرتی ہے وَقَثِرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے یعنی وہ عذاب کی حق دار ہو چکے ہیں وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمْ اور جس کی اللہ تعالیٰ توہین کرے جس کو جیسے وہ ہے نا کہ تُعِذُّ مَنْتَشَاہُ وَتَذِلُّ مَنْتَشَاہُ کہ اللہ تُو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اس میں جو ذلت کا پہلو ہے اس کو یہاں بار ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمْ اور جس کی اللہ تعالیٰ توہین کرے جس کو اللہ تعالیٰ ظلیل کرے جس کی اللہ تعالیٰ بیزتی کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے یعنی وہ جو سورة آل عمران کی آیت ہے نا وہ تو بڑی جامع آیت ہے اس میں جوڑے جوڑے آئے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ اے نبی کہہ دو اے اللہ بادشاہی کے مالک تو تل ملکا منتشاہ ہو تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے وَتَنزُعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے آپ اپنے ملک کی حد تک لے لیں ہم میں سے جو شخص جو ہے ہمارے ملک میں وہ کرسی وزارت عظمہ یا کرسی وزارت پر بیٹھا تو اس نے سمجھا کہ مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا لیکن سارے کے سارے ہٹے کے نہیں ہٹے تو اے اللہ بادشاہی کے مالک تو جسے چاہتا ہے بادشاہت آتا ہے فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے وَتُوِذُعُ مَنْتَشَاہُ جسے چاہتا ہے تو غلبہ اور حزت دیتا ہے وَتُوذِلُّ مَنْتَشَاہُ اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اب اسی پر آگے ہی حصہ جوڑ لیجئے اور جسے تُو ذلت دے دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا اور اپنی زندگی میں ہم دیکھ لیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عزت کا فیصلہ کیا ہو تو کوئی ہمارے اس عزت کو چیلنج نہیں کر سکا اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی بیجتی لکھی ہوئی ہو تو ہمیں بے زد ہونے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا نو میٹر ہماری کتنی اپروچ ہو نو میٹر ہم کتنے مالداروں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے وہ انسان کو مل کے رہتا ہے وَمَيُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُمْ مِنْ مُقْرِمْ اور جس کی اللہ تعالیٰ توہین کرے جس کو اللہ زلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُمَا يَشَاء بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں ایک دوسرے سے جگڑ رہے ہیں یعنی یہ دو فریق کون سے ہیں ایمان والے اور کافر جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان کے لئے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے بنائے جائیں گے اب واللہ عالم کے یہ ایک مراد کیا ہے قیامت کے دن جا کے اللہ تعالیٰ نہ ہی دکھائے کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج جو ہمارے کپڑے ہیں ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے کپڑے بنائے ہیں کورٹن ہے ریشم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے فائبرز ہیں یہ جو ہیں ان کو آگ نہیں لگتی لیکن جو ہمارا سنثیٹک فائبر ہے وہ تو بیسیکلی پیٹرال کی پروڈکٹ ہے اور جب بھی کوئی آگ کا حادثہ ہوتا ہے کہ جو سوتی کپڑوں میں ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے لیکن جس نے سنثیٹک فائبر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو بچاتے ہیں خود آگ بن جاتا ہے اور اس کی سکن کے اندر وہ دھنس جاتا ہے تو اس کے پھر سریوائیول کے چانسز ہیں وہ بہت ڈمنش ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں ایسی کوئی کیفیت ہوگی کہ ان کو کوئی لباس بینایا جائے گا باقی اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ آگ جو ہے وہ لباس کی شکل اختیار کر لے لیکن بہرحال جو الفاظ ہیں بس اس پر غور کیجئے کہ فالذین کفر جہاں تک کافروں کا تعلق ہے قطیت لہم سیابن ان کے لئے کٹے جائیں گے کپڑے اور پھر ان کے سوروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس کے ذریعے سے ان کے پیٹ کے اندر کی آنٹیں اور ان کی جلدیں گل جائیں گے اور ان کو ٹھونکنے کے لئے لوہ کیا تھوڑے ہوں گے اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ دھوڑے جو ہیں وہ کس نویت کے ہوں گے اور کس کام آئیں گے یعنی جو کومن سنس کہتا ہے وہ کیا ہے کہ مارنے کے کام آئیں گے اور اکثر مفسرین کے خیال یہ ہے کہ جب کوئی جہنم میں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اوپر سے لوہے کا تھوڑا آئے گا جو اس کو دوبارہ جہنم کے اندر دھکیل دے گا اللہ تعالیٰ پھر میں اندر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نہ ہی دکھائے اور نہ ہی ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ کیامت کے دن ہم یہ حقیقت بھی جا کر دیکھنا ہے تو جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے تو ہمیں وہ جہنم میں جا کر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے لیکن ایک مزاج جو اس آج کی جدید تعلیم نے کلچر نے بنایا ہے وہ کیا ہے ریسرچ مائنڈڈ ہونا تو ریسرچ مائنڈڈ ہونا جو ہے وہ ایک طرف لیکن جہنم کے بارے میں ریسرچ نہیں ہونی چاہیے اسی طرح انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو کمزوریاں بنائی ہیں ان کے بارے بھی انسان کو ریسرچ کو آوائیڈ کرنا چاہیے ان میں سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ مرد کی اللہ تعالیٰ نے عورت بنائی ہے اور کوئی اس میں تحقیق کرنا چاہے کہ میں ذرا دیکھوں کہ جی اس کے میکنزم کیا ہوتے ہیں کیسے انسان گمراہ ہوتا ہے وہ خود ضرور گمراہ ہو جائے گا بچے گا صرف وہی جو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ نے مکسنگ سے منع کیا ہے اپوزنٹ سیس کے ساتھ اس سے بچے گا حلال و حرام لباس میں جسم کے ڈھاپنے میں اس کا اتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا لیکن اگر فار دی سیک اف ریسرچ بھی اگر وہ اس معاملے میں پڑے گا تو پھر اس کی پاک بازی جو ہے وہ اٹس ٹیک ہوگی لہذا وہ بھی ریسرچ کرنے کا کام نہیں ہے اور جہنم کی تفاصیل کی اندر بھی ہمیں کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے کہ ہم جا کر قیامت کے دن دیکھ لیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے جب ہم سے اس کا سوال نہیں ہونا اس کا اصل مقصد کیا ہے ہمیں درانا کہ وہ بڑی ہوریبل جگہ ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگے بس ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں نہ جہنم دکھا نہ ہمیں اس کا تجربہ کرا اور نہ ہمیں دکھا کہ وہ تھوڑا کیسا ہے اور کس کام آئے گا بس اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے محفوظ رکھے کُلَّمَا عَرَادُوا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ غَمِّنْ اُعِیدُوا فِيهَا ہر مرتبہ جب وہ ارادہ کریں گے کہا جائے گا وَزُوقُ عَضَابَ الْحَرِيقِ اور کہا جائے گا کہ جلنے کا مزہ چکھو بشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے روچھے عمل کریں گے داخل کرے گا ایسے باغات میں تجرب من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور انہیں پہ جائیں پہنائے جائیں گے جنت میں وہ کنگن سونے کے ولولوا اور موتی اس دنیا کی زندگی میں مرد پر اللہ تعالیٰ نے سونا اور یہ موتی شوتی پہننا جو ہے یہ حرام کیا ہے جہاں تک کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو سونا پہنتا ہے اس پر جنت کا سونا حرام ہوگا تو کفار کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی شخص غیر مسلم ہے اور وہ کر رہا ہے وہ تو غیر مسلم ہونے کی ویسے ہی جہنمی ہے اور جنت کا سونا اس کو استعمال نہیں کرنا ہوگا لیکن اگر کوئی مسلمان بھی ہے اور وہ جنت میں چلا بھی جائے گا تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کے اس حرام کو اس نے دنیا میں استعمال کیا تو کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا سونا جائے وہ حرام کرے گا اس کو احساس دلانے کے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی چونکہ مہربانی جائے وہ جنت والوں پر وہ بے تہاشا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے پھر انہیں جنت کا وہ سونا بھی الاؤ کر دے گا ایک یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سونا اور موتی اگر آپ یورپین لڈز اور یہ ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے مغل بادشاہوں کے تصویریں دیکھیں تو کنگن اور بڑے بڑے ہار بڑے قیمتی قسم کے انہیں پینے ہوئے ہوتے ہیں اور ریشمی لباس ہوتا ہے اب ریشم بھی مردوں پر منع ہے دنیا کی زندگی میں ان تصویروں کو دیکھ کر اگر کسی انسان کے دل میں کسی مسلمان کے دل میں بھی یہ خیال آئے کہ یار کیا ٹور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی جو ایک خواہش ہے اس کی پوری کرے گا تو لہذا جنت میں اس کو ریشمی لباس بھی پہنائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو سونے کی کنگر بھی پہنائے گا سونے کے اور موتیوں کے ہار بھی پہنائے گا یہ میں وضاعت اس لیے کر رہا ہوں کہ عام طور پر جو اے درہ آدمی سینسبل ہو تو پھر اس کو وہ موتیوں کے ہار پہنے کیوں خاص تڑپ نہیں ہوتی لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی جس کے لیے وہ مغل بادشاہ اور یورپین لارڈ پہنتے رہے ہیں یہ ہار اور موتی تو اس میں کوئی نہ کوئی اٹریکشن ہے تو اللہ تعالیٰ اس اٹریکشن سے بھی ایمان والوں کو جنت والوں کو محروم نہیں کرے گا واللہ والوں وَلِبَاسُوا فِيهَا حَرِيرُ اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا وَهُودُوا الَا طَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ اور انہیں پاکیزہ باتوں کا راستہ دکھایا جائے گا ہدایت کی جائے گی وَهُودُوا الَا سِرَاطِ الْحَمِيدُ اور وہ خداِ حمید کی راہ پر چلائے جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے کہ وہ لائقِ حمد ہے تعریف کیا گیا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ کہنے کے بجائے سراطِ الْحَمِيدُ کیا گیا ہے کہ تعریف کیے ہوئے گئے راستے پر انہیں چلائے جائے گا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسُدُّونَاً سَبِيلِ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ جو کفر کی رفش اختیار کرتے ہیں مور آور وَيَسُدُّونَاً سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مَسْجِدِ حَرَامِ میں داخلے سے بھی منع کرتے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو سن چھے ہجری میں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تو یہ کیا ہے مَسْجِدِ حَرَامِ میں داخلے سے روکنا جَعَلْنَاهُ لِنَّاسِ سَوَاً جِلْآَاقِبُ فِيهِ وَالْبَاد یعنی وہ مَسْجِدِ حَرَام جس کو اللہ تعالیٰ نے ایکولی کھولا ہے وہاں رہنے والے لوگوں کے لئے بھی اور باہر سے آنے والے لوگوں کے لئے بھی وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ اور جو کوئی اس میں شرارت سے غلط راستہ اختیار کرے گا نُزِقُ مِنْ عَذَابِنْ عَلِيم تو ہم اس کو ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے اب یہ آیت یہ ہے یہ تمہید ہے کہ اب اس کے بعد سورت حج نہیں سورت کونسی ہے سورت حج تو اب حج کے مسائل اور حج کا پورا نقشہ جو ہے وہ آنے والا ہے اگلے رکوع سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا اور پھر حج کے مختلف مناسق کا تذکرہ ہوگا اور جن حضرات نے حج کیا ہوا ہے پہلے تو بلکل ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے آپ حج کے اس تمام سفر میں سے گزر رہے ہیں کہ آپ جہاں وہ وہاں پر عرفات تھے واپس آ رہے ہیں پھر مزدلفہ میں رات بسر کر رہے ہیں اور پھر قربانی کر رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ توافع زیارت کیلئے جا رہے ہیں یعنی وہ سب کچھ یہ ہے آپ کو اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھنے کو ملے گا تو یہ بڑا خوبصورت مقام ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلی دفعہ پڑھیں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یا گمبل آیات و ذکر لگے مشمد رسول اللہ